بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کس طرح جانا ہے اللہ عز و جل اپنے بندوں کو خاص انداز سے بادوں کو بلاتے ہیں وغیرہ یہ سب عنوان تھے اور یہ ایک طرح سے سمجھ لیجئے تذکیر موت ہے اور تذکیر وطن حقیقی اسی لئے حقیب الامت تانوی عمد اللہ علیہ نے شوق وطن کتاب لکھی اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ یہ استحضار ہم سکھ کے دلوں میں پیدا فرما دے کہ ہم جس جگہ میں رہ رہے ہیں اس وقت میں یہ ہمارا بہت ہی عارضی تمپریری اور بہت ہی کہہ لیجئے کہ قلیل اور معمولی اور حقیر اور دنی اور گھٹیا بہت ہی ایسی جگہ ہے کہ فنا ہونے والی اور لمحے میں معلوم نہیں کب ہمیں یہاں سے جانا پڑ جائے خیر خیر تو یہ ذہن میں تھا کہ بس یہ عنوان پورا ہو جائے لیکن طبیعت میں آیا اور جب بہت سے ایسی چیزیں دل میں آئی کہ یہ اپنے بھائیوں کو بتانی چاہیے اہلِ ایمان تک پخچانی چاہیے کہ مسلمانوں موت سے پہلے پہلے یہ سب چیزیں اختیار کرلو اور ان سب کو ساتھ لے کے جاؤ یہی تو ہے کہ حدیث شریف میں جایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل ساتھ جائے گا عمل ساتھ جائے گا باقی سب کچھ یہاں ہے یہ آپ کو سب سے پہلے دن میں نے بتا اس لیے کچھ اعمال اور جی چاہا کہ ذکر ہو جائے تاکہ اپنے بھائی سن لیں بہنیں سن لیں اور کوشش کریں کہ ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور لے کے جانا ہے میرے عزیز و میرے پیارو جنت ہمارا اصل 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 ٹھکانا ہے اور اصل وطن ہے تو جنت میں لے جانے والے جو عمال اللہ سے قریب کرنے والے اللہ کی محبت پر مشتمل جی ایسی چیزیں ہمیں سیکھ لینی چاہیے آ رہتے ہوئے اس لیے یہ جو عنوان ابھی چلا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ مرنے کے وقت ہم اپنے ساتھ جو توششہ لے کے جا رہے ہیں جو کچھ لے جا رہے ہیں عمال کا خزانہ کیا ہے وہ ذرا سوچ لے تو آؤ مثلا کچھ آج گنتی کراتا ہوں کچھ آج گنتی کراتا ہوں میرے عزیزوں اور بھائیوں زندگی میں جیتے جی جب بھی کوئی نیک عمل کرو تو بڑے اخلاص کے ساتھ کرنا اللہ عز و جل کے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ سناتا ہوں آیت بھی سنو جی ہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ آَحَدًا اپنے اللہ سے جو ملاقات کا متمنی ہے چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا یہاں مفسرین نے اس کا جو تشریح لکھی ہے وہ شرکِ اصغر یعنی ریاکاری دکھلاوا صدقہ کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں کسی سے حسن سلوک کر رہے ہیں کسی کو کچھ دے رہے ہیں اور دنیا میں جتنے عمال ہیں خدمتِ خلق کے اور رفاعی کاموں کے اور فلا فلا جی اور بہت سارے میں اس کو کیا گنتی کراؤں تو بچو اس سے بچو وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا شرک نہ لے جانا نہ چھوٹا نہ بڑا شرک نہ لے کے جانا ساتھ میں نہ شرکِ اکبر نہ شرکِ اصغر ریاہ کاری اور دکھلاوہ عام طریقے پہ لوگوں کی دلوں میں مرض ہوتا ہے اور بہت مشکل سے نکلتا ہے نکل وارے سے نکلتا ہے اللہ والوں کے پاس رگڑائی اور مجھائی دل کی کرانے سے ورنہ کسی کو اپنا نام چاہیے کسی کو جاہ چاہیے کہیں کسی طرح تذکرہ ہوگے میں نے وہاں پیسہ دیا ہے کہیں کسی طرح تذکرہ ہوگے میں اندر کتنے کمالاتیں میں کیسے بیانات کرتا ہوں کسی میری کتابیں ہیں وغیرہ 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 بچو بھائیو بچو اخلاص یا معاد اخلص العمل یکفک القلیل اے معاد عمل میں اخلاص پیدا کرنا چھوڑا سے تمہیں کافی ہوگا تو میرے عزیزو اور بھائیو جب ہم دنیا سے جا رہے ہو اخلاص والے عمل لے جاؤ وہ جو حدیث ہے نا بخاری شریف جب ختم ہوتی ہے تو اکثر شیخ الحدیث اس کو نقل کرتے ہیں حدیث بطاقہ کہلاتی ہے جی ہاں وہ اس کے گناہوں سے برے ہوئے دفتر کے دفتر جب لائے جائیں گے اور وہ مایوس سا ہوگا کہ ان دفتروں کے مقابلے میں چھوٹا سا پرچی کیا اثر کرے گی لیکن اس میں لا الہ الا اللہ ہوگا جو اس نے اخلاص کے ساتھ کہا ہے وہ لا الہ الا اللہ جب پلدے میں رکھا جائے گا ترازوں میں وہ جھگ جائے گا اور باقی سارے وہ دفتر سارے کے سارے اوپر اٹھ جائیں گے ہلکے پڑ جائیں گے پیارو کوشش کرو اخلاص کو سیکھنے کی تو یہ بھی ایک عمل ایک صفت ہے جو ساتھ لے کے جانی چاہیے کہ ہمیں تلاوت ہو تدریس ہو جی صدقہ ہو اور دوسرے احسانات اور دوسری چیزیں ہو سب میں اخلاص پیدا کرنے کی اور اخلاص کسے کہتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لئے عمل جی ہاں خالص اللہ کی رضا کے لئے عمل اس لئے میں اس تفصیل میں کیا جاؤں وہ جو حدیث شریف ہے جو میں اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا اتنی زبردست مخلوق اس سے بھی زیادہ زبردست ہے کہ ہاں لوہا ہے اس سے بھی زیادہ زبردست ہے کہ ہاں پانی آگ ہے کیونکہ وہ لوہے کو کاٹتی ہے اس سے بھی زیادہ زبردست ہے ہاں ہے پانی ہے کیونکہ آگ کو بجھاتا ہے اس سے بھی زیادہ وغیرہ 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 اس طرح سے اخیر میں ہے ایک ایسی زبردست چیز ہے صدقہ جو اس طرح نکالا گیا ہو کہ دائیں ہاتھ نے نکالا بائیں کو پتہ نہیں ہائے ہائے دائیں ہاتھ نے نکالا بائیں کو پتہ نہیں یہ لیے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور دین میں لگے ہوئے ساتھیوں اخلاص 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 یہ آلائن سسٹم ہو جانے کی وجہ سے ہر شخص کہتا ہے مجھے فولو کرو مجھے فولو کرو میرے پیچھے چلو اور مجھے مانو اور میری جماعت میں شامل ہو جاؤ دیکھو میں اندر کتنے کمالات ہیں یہ سب واہیات باتیں ہیں چلو بھائی آگے بڑھتے ہیں آج تو دیر ہو گئی ایک ہی مضمون پر بیان کرتے ہوئے جی یہ تو ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد دوسری چیز اتباع سنت اتباع سنت یہ ایک بزرگ تھے مولانا حزیز عزیز الرحمن ہزاروی اسلام آباد میں ہوتے تھے ماشاء اللہ بڑھے تقویے والے بڑھے نورانی بزرگی ہاں آئے ہیں تشریف بلکہ ایک موقع پر ہمارے گھر بھی آنا ہوا بہرحال تو انہوں نے ایک بار فرمایا تھا کہ شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے مدینہ شریف میں جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو کہا کہ یہ تین نصیحتیں یاد رکھنا ایک ہزار مرتبہ روز دروش شریف پڑھنا دوسرے اتباع سنت کا احتمام رکھنا اور تیسرے گناہوں سے بچتے رہنا بس دیکھنا کہ کیا ملے گا اتباع سنت بھی آج کے زمانے میں ایسے زمانے میں جبکہ دین پر چلنا انتہائی مشکل ہو چکا ہو میرے عزیزو آج کے زمانے میں حالات چاروں طرف سے اتنے خراب ہیں اس کی تو بہت ہی فضیلت ہے ایک شہید نہیں سو شہیدوں کا ثواب اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شہید کی موت مرنے کا مفہوم کیا ہے آئے 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 سبحان اللہ و بڑے اکرام اعزاز اور بڑے خاص انداز سے جاتے ہیں دنیا سے اور ان کے بڑے اعزازات ہوتے ہیں تو جیسے سو شہیدوں کا ثواب ہو حضر شیخ یونس شیخ الحدیث مظاہری بہت بڑے عالم تھے محدث تھے جی انہوں نے اس کی تحقیق کرتے ہوئے یہ بات لکھی کسی نے پوچھا ہے کہ ایک حدیث پر عمل مراد ہے پورے دین پر جمنا تو فرمایا زیادہ جو قرین عقل ہے وہ تو یہی بات ہے کہ دین پر جمنا مراد ہے یعنی مضبوطی سے دین کو پکڑے ہوئے ہیں اور مضبوطی سے دین پر جمع ہوئے ہیں لیکن ایک سنت بھی جب ایسی بھاری ہو کہ اس پر جمعنے میں بہت بڑا مجاہ آدھا ہوتا ہو مثلا جیسے سنت کے مطابق نکاح کرنا کسی نہ مشکل آج کل حالات میں اب یہ ڈٹا ہوا ہے جمع ہوا ہے تو میرے عزیزو یہ چیزیں ساتھ لے کے جانے کی ہے مضبوطی سے سنت کو پکڑو جم جاؤ ڈٹ جاؤ چوبیس گھنٹے کی زندگی میں ہر لمحہ ہر قدم میرا سنت کے مطابق ہو اور حدیث سناؤ یعنی ایک زمانہ ایسا آ رہا ہے کہ دین پر جمنہ ایسا ہوگئے تو سہاد مچنگاری لینا لیکن ان لوگوں کی فضیلت حدیث شریم میں جو آئی ہے وہ فضیلت بھی بہت زیادہ آئی ہے حضور فرما گئے ان غربہ کو خوشخبری سنا دینا یعنی ان کا بہت بڑا مقام ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں تو آج کے زمانے میں بیان سننے والوں اور سننے والیوں چوبیس گھنٹے کی زندگی میں سنت پہ جمنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے پہ جمنا یہ چیز ہے عمل ہے لے کے جاؤ ساتھ لے کے جاؤ جب دنیا سے رقصت ہو رہے ہو ہاں آگے پڑھئے اسی طرح میرے عزیزوں من يضمن لی ما بین الحیہ وما بین الجرہ يضمن لہ الجنہ جو شخص تقوے کے ساتھ گیا زبان کی بھی حفاظت زبان کی بھی حفاظت اور اسی طرح جو شرمگاہ ہے اس کی بھی حفاظت تو حضور علیہ السلام فرمادے میں جنت کی زمانت لیتا ہوں تو اے میرے بھائیو دنیا میں رہتے ہوئے مستیوں میں لگے رہے ہم اور خواہشات میں لگے رہے اور پھر یہ سمجھے مولی صاحب نے بیان کیا تھا کہ مڑنے کے بعد بڑے جو ہے کیا کہتے ہی نامات ہوں گے کی ہو اور بچے کی تمنہ جی کاشتکاری کرتے وقت میں بیج تو ڈالا نہیں اور یہ کہ پھل جو ہے آ جائے اور درخت نکلے اور کھیتی نکلے کیسے ہوگا بھائی اس لیے حفظ الجنت بالمکار وحفظ النار بالشعوات جنت کو ناگوار چیزوں سے گھیرا گیا ہے اور جہنم کو مزیدار چیزوں سے گھیرا گیا ہے اے مزیدار چیزوں میں دنیا میں رہ کے پڑھنے والوں جی شہوات شہوات نفسانیہ طبعیہ غیر شرعیہ جن کو جی چاہے مگر شریعت منہ کرے مت پڑھو ان میں مرنہ جہنم میں کھینچ کے لے کے جائے گی تو دنیا میں جب ہم جائیں ہمیں کیا ساتھ لے کے جانا ہے جی ہمیں لے کے جانا ہے مکارہ پر جمنا اور جم کے مجاہدہ کر کے اللہ کی جنت کو خریدنا جی ہاں اللہ کی جنت کو خریدنا اللہ عز و جل جی علا انہ سلعت اللہ غالی علا انہ سلعت اللہ الجنہ اللہ کا سودہ مہنگ ہے اور اللہ کا سودہ جنت ہے ان اللہ السلام انہ المؤمنین ہم سے اللہ نے خریدہ ہے سر کے بالوں سے پہر ہو کے ناخون تک سب کچھ کو تو ہم جی کسی بھی چیز کو غیر اس میں استعمال نہیں کر سکتے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ زبان کی حفادت شرمگاہ کی حفادت اور شہوات نفسانیہ شہوات نفسانیہ جو طبعیہ غیر شرعیہ ہیں ان پر کنٹرول حدیث شریف ہے یہ حفاد الجنت بالمکار جنت کو ناگوار چیزوں سے گھیرا گیا وحفاد النار بالشہوات اور جہنم کو مرغوبات طبعیہ سے مزے دار لذیذ چیزوں سے جن سے اللہ نے منع کیا گھیرا گیا دیکھ لو فلمیں دیکھ لو ذرا ایدھر دائیں بھائیں جی ہاں اور کھالو مزے مزے کی چیزیں چاہے حلال ہو یا نہ ہو ان سب چیزوں سے گھیرا گیا ہے جب گھیرا گیا ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے جی اگر ادھر گئے تو سمجھے ادھر گئے چلے گئے جہنم کی طرف تو کوئی ایسا کرتا رہے اور پھر امید رکھے میں نے عرض کر دیا کہ یہ امانی ہے امانی قرآن نے کہا ہے بے بنیاد تمنا ہے اور عارضی و مطلقاؤ ابناو دنیا بنو دنیا میں رہتے ہوئے ابناو الاخرد بنو ابناو الاخرد بنو ابناو دنیا نہ بنو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلاصہ حدیث شریف پیش کر رہا ہوں اے زمین اے دنیا میں رہنے والو اور زمین کے اور آسمان کے بیچ میں جینے والو سن لو کان کھول کر ارتحلتی دنیا مدبرا دنیا پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگ گئی ہے اور آخرت سمجھ لو مقملہ سامنے سے آ چکی ہے وَلِكُلِّ وَاحِدَتِ مِّنْهُمَا بنون ہر ایک کے کچھ ابنا ہیں یعنی دنیا والے آخرت والے آخرت والے بنو فَكُونُوا مِنْ اَبْنَائِ الْآخِرَةِ كُوْ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلْ وَلَا حِسَابْ وَغَدًا حِسَابْ وَلَا عَمَلْ آج عمل کی جگہ ہے حساب کی جگہ نہیں کل حساب ہی حساب ہوگا عمل نہیں تو عمل کا وقت میں سستیز ہے کیوں بیٹھے ہو کیوں مزے لوٹ رہے ہیں ہم ادھر ادھر اور کیوں ایسے ہی سو کر کھا کر پی کر مزے لے کر زندگی گزار رہے ہیں یہ عمل کی جگہ ہے آخرت کے لیے پیارو یہی ہے وہ بات کہ توشہ یہاں سے لے کے جانا ہے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے مرنے کے بعد عمل ہے ہی نہیں ختم ہے اس لیے ایک نصیحت یہ کرتا ہوں جی آخرت کا جو توشہ ہے وہ توشہ کم ملے گا کہ ہم ابناو الاخرت بنے ابناو الاخرت اسی طرح قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا ہے جس کا حاصل اور خلاصہ نچوڑ بتاتا ہوں جنت چاہتے ہو تو نظروں کو بچا لو جنت چاہتے ہو تو نظروں کو بچا لو نظر بچنے سے جی جب نظر بچتی ہے تو شرمگاہ بچ جاتی ہے کیونکہ پھر آگے بعد نہیں بڑھتی اور جب یہ بچتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے دل کا تذکیہ رہتا ہے ساف سترہ رہتا ہے دل اور ساف سترے والے دل والے تذکیہ کے دل والے وہ فلاح پانے والے ہیں فلاح حکامیابی فلاح حکامیابی پانے والے لوگ جنت میں ہیں میرے عزیزوں اسی طرح اپنے دلوں کو روزانہ ذرا چیک کر کے اور روزانہ ذرا اس پر ایک نظر ڈال کے محاسبہ کر کے دیکھ لیا کرو کسی بھی ایمان والے کی طرف سے مارے دل میں کوئی کینا تو نہیں ہے بغضو تو نہیں ہے اس سے نفرت و عداوت تو نہیں ہے عرب نے کسی مسلمان بھائی سے خامخواہ بول چال بند کیے تو نہیں بیٹھے ہم روک دے گی روک جائے گا ادمی اس کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک لیا جائے گا پیارو اور اگر دل صاف ہوا تو بہت ساری حدیثیں سنانا مقصد نہیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدلس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے کوئی جنتی شخص ہے جو آیا ہے پھر دوسرے دن پھر یعنی کئی دن تک یہی پیشن کوئی تو ایک صحابی کو خیال ہوا پھر ان کا گھر جا کے دیکھو تو ایک آخر حصہ کیا عمل ہے شاید رات پھر مسلح پہ رہتے ہو خوب عبادت کرتے ہو اور بہت زیادہ تلاوت اور ذکروں میں لگے رہتے ہو شرحہ دے وہ جائے کہ جب رہے اور انہوں نے دیکھی صورتحال تو اس کے بعد ان کو بلاخر جی وہ تفصیلی حدیث خلاص آخر میں یہ ہے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ یہ فضیلت آپ کو حضور بتا رہے ہیں کیا ہے آج ہمارا حال کیا ہے خالی ذرا سی بدگمانیوں میں ذرا سی باتوں میں بدگمانیاں اور بدگمانیوں سے بدخواہیاں برا چاہنا اور خلال آنے لگا پڑھے اس نالائق پہ کہیں سے مسئیبت آ کے ہوئے اس کا کہیں سے کوئی نقصان یہ سب کیا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیاب انیہ اے میرے پیارے بیٹے کر تو یہ چاہتا ہے جی تجھ سے اگر ہو سکے انقدر تا انتوس بھی آگر ہو سکے صبح شامی سال میں گزار تیرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو یہ میری سنت ہے جس نے میری سنت سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کہاں ہوگا میرے ساتھ جنت میں حیرے عزیزی یہ یہ دل لے کے جاؤ ایسا صاف ستنا دل لے کے جاؤ دنیا سے تاکہ سیدھے جنت میں جاؤ یہ کھٹکے اور یہ مسائل جی اور یہ راستے کے بہت سارے خطرات ان سے آپ دو چانہ نہ ہو دل صاف ستنا لے کے جاؤ کوئی کسی کی طرف سے کینہ نہیں روز چیک کر لیا کرو رات کو فلان سے لڑائی ہوئی تھی فلان سے زبان دلازیا ہوئی تھی اس کی طرف سے نفرت و عداوت تو دل میں نہیں بیٹھ گئی علی مول صاحب خلطی پر جب کوئی ہو ارے بھئی خلطی پر تو وہ تمہیں سمجھے گا تم اس کو سمجھو گے اللہ کے بعد دنیا میں عفو در گزر کے ساتھ جینا ہے بس اتنی دیں اتنی سی بات سوچ لو علی میاں ایمان اس یار انسان ہی تو ہے عالت فہمی ہو گئی بیچارے کو لیکن یہ تھوڑائی ہے کہ وہ اندر ماشاءاللہ بہت سے خوبیاں ہیں اس میں بہت سے کمالات ہیں دل میں کیوں اس سے نفرت رکھوں کیوں بغض رکھوں اگلے دن پھر ویسے ملو ایک دیوبند میں رہتا تھا تو آلہ کیسا ہی عام آدمی تھا اور یوں ہی بس کوئی خاص تقوی والا بھی نہیں جی لیکن اس کے خصوصیت یا مشہور تھی کہ کسی سے کسی ہی لڑائی یا کسی تمہیں ہو جائے شام کو بیٹھ کے اسی کے ساتھ اور بس اپنا محبت کی باتیں اور گپے شپے اور سب ختم دل سے سب ساب کر دیتا ہے موت سے پہلے تھوڑ دیر پہلے کہیں لگا اپنے گھر والوں کو بھئی بس اب تو میں نہ دو کے صاف ہو کے تیاری کرتا ہوں اس لیے کہ اب تو میرے اللہ کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے اور میں جا رہا ہوں دیکھا آپ لوگوں نے اے بیان سننے والوں سن رہے ہو بارحالی اعمال گنا رہا ہوں اسی طرح مسائب پر صبر کرنا یہ بھی جنت میں انسان کو لے کے جاتا ہے والدین کی خدمت کرنا یہ بھی ایسا عمل ہے جو اللہ کو خوش کر دیتا ہے جی رضا ربی فی رضا الوالد وسخت الربی فی سخت الوالد والد والدین ظاہر ہے اس میں دونوں آ جاتے ہیں والد بھی اور والدہ بھی کتنے جوان اور کتنی فیملیاں اور کتنے خاندار اور کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے اپنی بیویوں کے ساتھ عائش کر رہے ہیں اور والدین کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں ان کے دل کو وہ بیچارے رنج و صدمے میں اپنے دن کاٹ رہے ہیں تو اب موت جب آئے گی تو کیا ہوگا حضرت علقبہ کا واقعہ ہے وہاں حضرت علقبہ جی صحابی جلیل و قدر اور معمولی بات نہیں ہے تفصیلی واقعہ ہے لیکن خلاصہ ہے کہ اخیری وقت میں کلمہ نہیں کہا جا رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے والدہ کے بعد کسی کو بھیجا اور کہلوائے تو وہ تیار نہیں تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور کہلائے ہم اگر آگ جو ہے لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائیں اور اسے تمہارے بیٹے کو ڈالے پسند کروگی کہا کہ نہیں 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 میں نہیں نہیں منڈ ڈالنا میرے بیٹے کو تو کہا نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا اگر تمہیں سے درگزر معاف نہیں کرتی ہو حالت ایسی ہے اس کی کہ اس سے زیادہ خطرناک آگ میں جلنے والا ہے سمجھ رہے ہو بھائیو ہم نے تو والدین کو کوئی اہمیت دی نہیں اب جب مر رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور حالات آ رہے ہیں اور مسائب آ رہے ہیں اور ادھر ادھر وہ ہو رہے ہیں جی تو کیا ہوگا پھر فکر کرو آخرت کی اور توشہ لے جاؤ والدین کی خدمت ان کو راحت مہچانا جی ان کے ساتھ احسان کرنا ان کی محبت ان کی عزمت اور صحیح بات ہو اور غلط نہ ہو تو ان کی اطاعت یہ سب چیزیں میں نے گنتی کرائی یہ بہت عظیم الشان تحفے ہیں آہ سفر آخرت کے پہ جب جا رہے ہو لے کے جانے کے لے کے جانے کے یہ سب میں نے بہت سے تحفے آج آپ حضرات کو گنتی کرا دیئے یہ سب لے کے جانے کی چیزیں ہیں اگر 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 میرے عزیز اور بھائیوں ہم ایسے ہی جا رہے ہوں اور اپنی خواہشات کی زندگی گزار کر تو پھر حضرت و افسوس کا بھی بڑا خطرناک سامنا ہوگا ایسا خطرناک سامنا ہوگا جی اور ایسا پشتانہ ہوگا جس کا لا علاج لا حاصل کوئی علاج اور حاصل نہیں اور کوئی حل نہیں ہاں ایک بار دنیا سے جا کے پھر کوئی نہیں لوٹا نہ لوٹے گا نہ لوٹا ہے نہ لوٹے گا نہ لوٹایا جائے گا ورنہ سارے کافر تمنہ کریں گے سارے کافر تمنہ کریں گے اس لئے بھائیوہو سم لو ہمیں سمننا چاہیے اور یہ سانس جب تک بدن سے جدہ روح جب تک بدن سے جدہ نہیں ہے میرے حضرت فرماتے دیں گھوڑا جس پر بیٹھ کے سوالی کرتے پھر رہے ہو اس سے فائدہ اٹھا لو کر لو جو کرنے کے عامال ہیں ان کو کر لو بارہ حال اور شاید ایک دن کچھ باتیں ہیں بہت اہم یہی اسی قسم کی جو چیزیں ہمیں زمین پر رہتے ہوئے دنیا میں کرنی چاہیے اور لے کے جانی چاہیے وہ عرض کر دوں گا اور بس پھر ہم اس سلسلے کو ختم کریں گے کل چاہا تھا میں نے لیکن بہت سے اہم اعمال اور ضروری چیزیں سامنے آئی میں نے کہا یہ بتا دوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے لے اپنے رحمت سے حق سبحان و تعالی ہم سے رادی ہو جائے اللہ عز و جل ہمیں اپنے محبوبین بند